السلام علیکم. Welcome to our chemistry class from civilized education system. We are going to study our lecture number 16. Let's see what we will study today. Okay. آج ہم پڑھیں گے ionic compounds کے بارے میں اور ان کے masses کے بارے میں. Ionic compounds consist of two or more charged particles called ions. Ionic compounds ایسے compounds ہوتے ہیں جن میں دو یا دو سے زائے charged particles ہوتے ہیں جن کو ہم ions کہتے ہیں. The ions are oppositely charged and held together by electrostatic attractions. A ions oppositely charged ہوتے ہیں یعنی کہ ایک plus ہوتا ہے تو دوسرا minus ہوتا ہے اور ان کے oppositely charged ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں by a special electrostatic attraction. ایک attraction ایک کشش بن جاتی ہے ان کے oppositely charged ہونے کی وجہ سے اور وہ اسی طرح ایک دوسری سے held ہوتے ہیں یا جڑے ہوتے ہیں. positively charged ions are called cations جو ions positively charged ہوتے ہیں ان کو ہم cations کہتے ہیں and negatively charged ions are called anions اور جو نیگٹیف چارج ions ہوتے ہیں ان کو ہم anions کہتے ہیں. اب formula unit indicates the simplest ratio between cations and anions in an ionic compound. ایک کسی بھی an ionic compound میں جو cations یا anions ہوتے ہیں ان کا جو simplest ratio ہے وہ ایک formula unit show کرتا ہے اس کے simplest ratio کو show کرتا ہے. اورکے ہم diagram سے دیکھتے ہیں کہ ھائینی کمپاؤنز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھیں یہ ایک ھائینی کمپاؤنڈ ہے N-A-C-Rion یعنی کی sodium chloride ایک کمپاؤنڈ ہے sodium دیکھے اس من ایک sodium atom ہے اور ایک chloride atom ہے. سوڈیم اپنا ایک الیکٹرون کمپلیٹلی کلورائٹ ایٹم کو دے دیتا ہے اس کو دیتا ہے اگر ہم نیکس آگے دیکھیں نیکس دائیگرام میں دیکھیں یہ ایک سوڈیم ایٹم ہے اس نے اپنا ایک الیکٹرون کمپلیٹلی کلورائٹ ایٹم کو دے دیا ہے اس کے دینے سے کیا ہوتا ہے کہ سوڈیم کے اوپر پوزیٹف چارج جاتا ہے یعنی کہ سوڈیم جو ہے وہ کٹائن بن جاتا ہے ایسا آئین جس کے پر پوزیٹیف چارج ہے اس کو ہمیں کٹ آئین کہتے ہیں اب یہ جو الیکٹرون اس نے سوڈیم نے جو اپنا الیکٹرون کلورائیڈ کو دیا ہے یہ دیکھیں وہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس کے الیکٹرون کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے الیکٹرون لیا ہے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نیگٹیف چارج ہے سوری دیکھیں سوڈیم نے الیکٹرون دیا اس لئے اس کے پر پوزیٹیف چارج ہے اور اسے ہم کیٹائین کہتے ہیں اور کلورائیڈ نے جو ہے وہ نیگٹیو آئین کلورائیڈ پر نیگٹیو چارج ہے کیونکہ اس نے ایک الیکٹرون گین کیا ہے ٹھیک اب جو آئینی کمپاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے ماسز کو ہم فارمولا ماسز کہتے ہیں The sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance is called a formula mass atomic masses کا sum ان تمام ایٹمز کے atomic masses کا sum جو کسی بھی آئینی کمپاؤنٹس کے one formula unit میں ہوتا ہے اس کو ہم جہاں وہ formula mass کہتے ہیں ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ formula mass ketines اور anions کا simple ratio کو show کرتا ہے for example اگر ہم بات کریں کہ formula mass of sodium chloride ابھی ہم نے دیکھتا ہے کہ sodium chloride ایک آئینی کمپاؤنٹ ہے کیونکہ انہوں نے electron lose کیا sodium نے electron lose کیا اور chloride نے electron gain کیا اب کس طرح ہم find out کریں گے کہ formula mass sodium chloride کا کیا ہے یہاں پر آپ دیکھنے تھے sodium ایک ہے اور chloride بھی ایک ہے تو ہم دونوں کے atomic masses کو plus کر لیتے ہیں atomic mass of sodium جو ہے وہ 23 ہے ایک ہی sodium ہے اس لئے ہم نے اس کو من سے ملٹیپلائی کیا اگر ہم من سے ملٹیپلائی نہیں بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح atomic mass of chloride 33.5 ہوتا ہے ان دونوں کو ہم plus کریں گے تو 58.5 amu آتا ہے جو ہم کہیں گے کہ formula mass ہے ایک آئینی کمپاؤنٹ کا جو کہ sodium chloride ہے ٹھیک ہے ایک اور example ہم دیکھ لیتے ہیں formula mass of magnesium hydroxide اس کو بھی ہم اسی طرح find out کریں گے کہ magnesium جو ہے اس کا atomic mass کو plus کریں گے oxygen اور hydrogen کے ساتھ یہاں پہ oxygen اور hydrogen دیکھیں دو دو ہیں یعنی دو oxygen اور دو hydrogen ہیں تو دونوں کی atomic mass اس کو ہم نے 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تاکہ دونوں کا atomic mass ہمارے پاس آ جائے دیکھئے 24 جو ہے وہ magnesium کا atomic mass ہے اسی طرح 16 oxygen کا ہے 16 2 ہے اس لئے ہم نے 2 سے ملٹیپلائی کیا hydrogen کا atomic mass 1 ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو 1 سے ہی 1 atomic mass 1 ہوتا ہے اور چونکہ 2 hydrogen ہے اس لئے ہم نے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا ان کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد تینوں کا ہمارے پاس آتا ہے 24 1s are 24 16 2s are 32 and 2 1s are 2 یہ تینوں جو ہیں atomic masses آ گئے تینوں items کے یعنی کہ magnesium oxygen hydrogen کے ان کو پلس کرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 58 AMU جو کہ مولیوکلر mass ہے magnesium hydro oxide کا ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں پھر ہم نے دیکھا کہ آئینی کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں اور آئینی کمپاؤنڈز کو ہم فارمیلہ کا فارمیلہ mass کیسے find out کرتے ہیں ہوپ کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا best of luck اللہ حافظ